آپ سفید اور بے داگ سکن چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ترہ ترہ کی بازاری عدویات اور دور کے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ انتہائی ساتھا اور قدرتی اشیاء کے ذریعے سفید اور خوبصورت سکن حاصل کر سکتے ہیں اس کے آج آپ کو بتا رہی ہوں حسین رنگت حاصل کرنے کے لئے استعمال ہونے والا انتہائی آزمودہ قدرتی جز اس نے یوسف کے ذریعے پوری رنگت حاصل کرنے کا نایاب موسکا اس کے ذریعے آپ در بیٹری صرف تین منٹ میں سکن وائٹنگ پرین بنا سکتے ہیں اور دل کے شروع پا سکتے ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کی سکن وائٹنگ پرین کے انگیلز کے بارے میں بتاؤں آپ میرا چینل سبسکرائب کرنے پیچھے لیکن ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لاسمنٹ بریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اور سکن وائٹنگ پرین میں استعمال ہونے والے عدسہ ہیں اس نے یوسف ایک چائے کا چمچ بادام کا پاودر ایک چائے کا چمچ چوکا آٹا ایک چائے کا چمچ مبارس ایک چائے کا چمچ اور پانی ایک چائے کا چمچ اسکن وائٹنگ پرین بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک پیالی میں یہ تمام اشیاء ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں یہ ایک گاڑی پرین بن جائے اگر گاڑا پن کچھ کم محسوس ہو تو ایک چمچ پانی مزید ملالیں اس کو چیرے پر لگائیں سٹارٹ میں ہلکہ سا مزاد بھی کریں پھر بیس من بعد آپ اپنا چیرہ ساتھ پانی سے دھولیں یاد رہے کہ اس کے بعد آپ کوئی بھی بیوٹی سوپ یا فیس وارڈ یوز نہیں کرنا ہے اس نے یوسف کو دائمے خوبصورتی اور دوری رنگت کی زمانہ سمجھا جاتا ہے اس نے دلکشی حاصل کرنے والی ہر پروڈک میں اس کا استعمال ضرور کیا جاتا ہے جو کا آٹا ہماری باڈی کو بہت سے وائٹیمنز اور مینرلز رام کرتا ہے جو کے آٹے میں موجود قدرتی خصوصیات ہماری سکن کی نجھنما کے لیے بہت ضروری ہے اس کے علاوہ بادام ایک خوشک بیج والا پھل ہے جو کہ ہمارے جسم سے گرنی اور خوشکی کو ختم کرتا ہے یہ زبردست کی سب کا انٹی آکسیڈٹی ہے جو کی سکن کو دروتازہ نم اور خوبصورت بنانے میں بہت فائدہ مند ہے بیمو کے رس چھل کے بیج ہر چیز میں حضائیت میں پناہ موجود ہے یہ نہ صرف ہمارا خون صاف کرتا ہے بلکہ ہمارے جسم کے فاسد مادوں کو بھی خارج کرتا ہے اس میں قدرتی بلیچنگ ایپیکٹ موجود ہوتا ہے جو ہماری جیف کی رنگت نکھارنے میں مدد کرتا ہے یہ کریم نہ صرف چھیرہ صاف شفاق بنائے گی ساتھ ہی چھیرے کا رنگ بھی بہت صاف کرے گی یہ چادوئی کریم ہے جس کا کوئی سائیڈ ایپیکٹ نہیں ہے اور صرف کچھ ہی دن میں چھیرے کی رنگت کو نکھار دے گی سو گائز اگر آپ کو میری آج کی بار آمد ویڈیو پسند آئے ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرنس کے ساتھ شیئر ضرور دیجئے گا پلیس میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ پھنیے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اتنی مہینہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ ہو گئے ہیں تو یہ آٹے کا ایک چمچ چاہیے درہا جلدی سے دیکھیں کہ ہم اس کو بنائیں گے کس طرح ایک چمچ آٹے کا لیے جس کی ہم روٹی کھاتے ہیں گندوں کاٹا